اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے اللہ تعالی نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے لہٰذا تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو ممکن ہے جسے تم چھوٹا اور کم تر کام سمجھ رہے ہو اسی میں رضاِ الٰہی پوشیدہ ہو نمبر دو اللہ تعالی کا غصہ اور غضب معاصی یعنی گناہوں میں پوشیدہ ہے سو کسی معاصیت یعنی گناہوں کے کاموں کو چھوٹا مت سمجھو ہو سکتا ہے جس کام کو تم معمولی یا چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہو اس کام میں آتش دوزخ مستور ہو یعنی چھپی ہوئی ہو نمبر تین اللہ تعالی نے اپنی اولیاء کو اپنی مخلوق میں پوشیدہ رکھا ہے پس کسی انسان کو حقیر اور ظلیل مت سمجھو کیا معلوم جسے آپ معمولی انسان سمجھ رہے ہیں وہی اللہ کا ولی ہو دوستو اللہ کی حکمت اس کے کاموں میں اس کے رازوں میں پوشیدہ ہے لہٰذا کسی بھی کام کو گناہ یا غلطی کو یا کسی انسان کو معمولی یا حقیر ہرگز مت سمجھیں اور اللہ کے غیض و غضب سے بچیں اللہ پاک ہم مسلمانوں کو گناہوں سے دوری نیکی سے رغبت اور اولیاء اللہ سے قربت نصیب فرمائیں آمین